جی جناب سانگڑ سٹی سے ہم حیدر آباد جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں حیدر آباد کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اور موسم خوشگوار ہے کیونکہ رات بارش ہوئی تھی رستے دھل گئے ہیں گرمی کی شتت کم ہو گئی ہے جو سانگڑ سٹی سے حیدر آباد کے لئے روان گئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہداد پر روڈ بھی کہلاتا ہے حیدر آباد روڈ بھی کہلاتا ہے یہاں سے ہم حیدر آباد کے لئے کراچی کے لئے روانہ ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سانگڑ کا یہ حیدر آباد روڈ یہاں پر برسات کی وجہ سے پانی کھڑا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں پانی برسات کا یہ پولیس لین ہے پولیس لین سانگڑ کی اور یہ ڈسٹو کاؤنسل ڈسٹو کاؤنسل سانگڑ کی آفیس پانے کے لئے ریٹھول ڈلوائیں گے اس کے بعد روانہ ہوں گے حیدر آباد کے لئے سانگڑ کاؤک صورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اوپی ایف جناب جب آپ ہیدر آباد جاتے ہیں تو ایک اسٹاپ آتا ہے گھنڈن تو یہ گھنڈن کا اسٹاپ ہے گھنڈن آنے کے بعد آپ جب گھنڈن پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو سانگڑ نزدیک لگتا ہے اور پہلا اسٹاپ آپ چھوڑتے ہیں جو حیدر آباد یا کراچی جانے کے لئے وہ گھنڈن کا ہے اور یہ گھنڈن اسٹاپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گھنڈن ہم کراس کر چکے ہیں رات کی بارش کے بعد جو درخت ہیں وہ دھل گئے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دھلے ہوئے درخت بہترین لوکیشن رات کو یہ درخت گرہ ہے شاید آپ دیکھیں کہ یہ کتنا دیو ہے درخت ہے جو گرہ ہے بات تیز طوفانی بارش تھی جی جناب اس وقت ہم جس شہر میں داخل ہوں گے چھوٹا سے شہر ہے اور ٹاؤن کمیٹی ہے جھول جھول میں داخل ہوں گے جھول میں انٹر ہوں گے جھول کا اسٹاپ بھی آتا ہے جب آپ سانگڑ تھے ہیدر آب آ جاتے ہیں تو چھول یہاں پر کسی دور میں راجہ کی ریل چلا کرتی تھی راجہ کی ریل اور اب تو راجہ کی ریل کی صرف پٹڑی رہ گئی ہے اور فاتک تھا وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ روڈ جب بنا تھا تو فاتک ختم ورنہ فاتک کی بھی ایک نشانی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھول چھول سٹی چھوٹا سٹاپ ہے یہاں پر فاتک ہوا کرتا تھا اور اب یہ فاتک نہیں رہا اب ہم چھول سٹکل ہوئے داخل ہو چکے ہیں چھول بہت ہی خوبصورت سٹی ہے چھوٹا سٹاپ ہے لیکن اچھا ہے چھول کی لائبریری میر اللہ بخش پبلک لائبریری یہ مرکزی بازار جہاں پر اندر مارکیٹس ہیں کپڑوں کی اور جیتوں کی اور ہر وہ شاپی جو آپ بکسیٹیز میں کرتے ہیں یہاں پر موجود ہے اور اب ہم کراس کر جائیں گے چھول کو چھول کو ہم کراس کر جائیں گے یہ چھول تھانا جی جناب یہاں سے راستہ جاتا ہے آج سارے قدیمہ ہیں برہمن آباد جہاں پر راجہ داہر نے حکومت کی تھی اور محمد بن قاسم نے انہیں شکستی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کچھ کلو بیٹر دور ہے اور آج جب ہم ہیدر آباد جا رہے ہوتے ہیں تو گھنڈان چھول کے بعد تیسرا جو اسٹاپ آتا ہے جو مشہور ہے وہ ہے دلور موری تو دلور موری میں ہم انٹر ہو چکے ہیں ہیدر آباد جاتے ہوئے سانگڑ سے ہیدر آباد جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ دلور موری یہ دلور موری ہے چھوٹا سا سٹاپ ہے دکانیں ہیں ہوتل ہیں پیٹرول کم ہیں کیبین وغیرہ یعنی کہ یہاں پر اندر مارکیت بھی ہے چھوٹی بوڈی سگزی وغیرہ مل جاتے ہیں اور سمجھیں کہ ہر چیز مل جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ چھائے بھی پی سکتے ہیں اور ریلیکس بھی ہو سکتے ہیں دلور موری اور یہ جمڑا ہو دیکھیں گے یہ نہر جی جناب اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں دسٹرک سانگڑ کے لیگ سٹی ہے تحصیل بھی ہے ٹنڈو آدم ٹنڈو آدم شہر میں ہم داخل ہو چکے ہیں سانگڑ سے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سیدھا شہر ٹنڈو آدم روڈ لیکن ہم لیں گے بائی پاس کیونکہ بائی پاس سے گزریں گے ہمیں یہاں سے وقت بھی بچے گا اور رش سے بھی بچ جائیں گے تو یہ بائی پاس سے آگے ٹنڈو آدم شٹی ہے تو یہ بائی پاس ٹنڈو آدم کا بائی پاس یہاں سے ہم ہیدر آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ٹنڈو آدم بائی پاس سے ہم سانگڑ سے ہم تقریبانہ ہر میں پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں چالیس پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں ٹنڈو آدم میں ہم تاخل ہو چکے ہیں یہ بائی پاس ہے یہاں سے ہم مہدر آباد کے لیے روانہ ہو گئے ٹنڈو آدم بائی پاس سے ہم گزر رہے ہیں یہاں سے تھوڑی دور آگے ٹنڈو آدم کا فاتک ہے ٹنڈو آدم کا یہاں پر فاتک بند ہوتا ہے تو اب سالہ شروع ہے باتا ہے کچھ سے پہلے گاڑی گزر چکی ہے اور ٹنڈو آدم یہاں بند ہو رہا ہے جی ہاں بند ہو رہا ہے کیونکہ گاڑی ہو جانے والی ہے ٹنڈو آدم کا فاتک ٹنڈو آدم کا فاتک ٹنڈو آدم 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 موسیقی موسیقی سڑک پر آ چکے ہیں موسیقی 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 اور جناب اب ہم سٹی ہے اوڈے رو لال اوڈے رو لال جہاں پر ہندو جو ہیں بنی ہے وہ اوڈے رو لال کو جھولے لال مانتے ہیں کی کجا کرتے ہیں اور اس کے مرید ہیں یہ شہر کے اندر ہے مزار جھولے لال کی لیکن ہم بائی پاس سے جا رہے ہیں اوڈے رو لال بائی پاس یہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بائی پاس ہے اوڈے رو لال بائی پاس اٹھٹو آدم سے جب آپ ہدر آباد کے لیے روانہ ہوتے ہیں اوڈے رو لال اسٹیشن پہلا آتا ہے اور جب آپ سانگھے اس سے روانہ ہوتے ہیں یہ چوتھا پانچ سٹیشن ہے سانگھڑ سے دیر اوڈال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سٹی ہے کبھی یہاں سے لوگ آیا کرتے تھے لیکن ہم بائی پاس ہے بائی پاس کی وجہ سے یہ شہر کو بائی پاس کیا گیا ہے شہر تو نہیں دکھا پا ہوں گا لیکن بائی پاس سے ہم گزر رہے ہیں ہم گزر آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یہاں دیکھ سکتے 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 ہیں تو جناب یہاں سے ہم اب خیبر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں خیبر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں خیبر وہ سٹی ہے جو نیشنل ہائیوے پر ہے یعنی پشاور سے تراجی یا تراجی سے پشاور جانے والے لوگ اس شہر سے گزرتے ہیں کیونکہ یہ نیشنل ہائیوے یہی سے گزرتا ہے یہ پورے ملک کو ملاتی ہے لائن نیشنل ہائیوے جہاں سے آپ دیکھیں گے پورے ملک کی ٹرافک اس روڈ پہ تو یہ خیبر سٹی آ چکی ہے اب میں جو ہوں نیشنل ہائیوے جو پشاور سے کراچی اور کراچی سے پشاور کے لیے لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹی ہے خیبر اور یہ نیشنل ہائیوے ہم اب خیبر سٹی سے گزر رہے ہیں جو جناب اس وقت ہم مٹی آ رہی ہے شہر آ چکے ہیں مٹی آ رہی یہ سٹی ہے یہ سٹی ہے یہاں پر سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر سے تو یہ ہے بائپاس بائپاس کر رہے ہیں ہم سٹی کو مٹی آ رہی ہاں پہنچے ہیں مٹی آ رہی سٹی اور مٹی آ رہی کو بائپاس کرتے ہوئے ہم ہیدر آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہمیں سوا گھنٹیا ہو چکا ہے سانگھڑ سے نکلتے ہوئے ہم سانگھڑ سے ہیدر آباد جا رہے ہیں اور آپ کو پرے راستے کی سیر کر آ رہے ہیں جو بھی سٹیشنز آ رہے ہیں جو بھی سٹاپ آ رہے ہیں جب آپ سانگھڑ سے ہیدر آباد کے لیے سفر کرتے ہیں تو کون کون سے سٹاپ سٹیز آتی ہیں تو مٹی آ رہی بہت مشہور ہے مٹی آ رہی نیشنل ہائی وے پر ہے یہ نیشنل ہائی وے پر سے ہم گزر رہے ہیں جہاں سے لوگ کراچی جاتے ہیں ہیدر آباد جاتے ہیں یا پشاور سے کراچی کراچی سے پشاور جناب یہ ہے مٹی آ رہی اب دیکھ سکتے ہیں مٹی آ رہی سٹی بائی پاس نیشنل ہائی وے سے گزرتے ہوئے مٹی آ رہی کی کھلپی اور مٹی آ رہی کا مابا بڑا مشہور ہے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن وقت بدل چکا ہے کئی اور چیزیں آ گئی ہیں تو سی این جی بمپ بھی ہیں یہاں پہ اور ہم مٹی آری کو بھی خدا حافظ کہیں گے یعنی مٹی آری سے بھی ہم خراس کر چکے ہیں ہیدر آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہم یہاں سے اور مٹی آری سٹی گوڈ بائی جی جنب یہ میانی فارسٹ جہاں پر انگریزوں سے ہوش محمد شیدی کا مورکہ ہوا تھا جن نے کہا تھا کہ مروے سو مروے سو سندھ نڈے سو میرانی جو ہے فارسٹ میانی فارسٹ جو ہے یہاں پر اب ہم گزر رہے ہیں یہ جناب اس وقت ہم ہیدر آباد کا بائی پاس لیں گے یہ پرانا نیشنل ہائی وے جہاں سے گزر کے ہیدر آباد شہر سے کراچی کے لیے روانہ ہوا جاتا تھا لیکن اب یہ بائی پاس ہے یہاں سے ہیدر آباد اور کراچی جانے کے لیے تاکہ رش سے بچا جا سکے پہلے یہاں پتھان کالونی سے گزرنا پڑتا تھا بہت غرش ہوتا تھا لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں کراچی سے آ رہی ہیں اور بشاور لاہور اسلام آباد جو ہمارے شمالی علاقے ہیں وہاں پر یہ گاڑیاں سفر کریں گی وہاں تک اور یہ جو گاڑیاں جس روٹ پہ ہم جا رہے ہیں یہ یا تو ہیدر آباد جائیں گے یا کراچی جائیں گے دو بک سٹیز سندگی ہیدر آباد اور کراچی اسی روٹ پہ آپ کو کراچی یا ہیدر آباد جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑے گا ہیدر آباد کے بلکل ہم قریب آ چکے ہیں پانچ یا دس منٹ کی ڈرائیوینگ پر اس وقت ہم نیشنل ہائیوے پر سفر کر رہے ہیں ہیدر آباد جانے کے لیے اور ہیدر آباد صرف پانچ ہی منٹ کی ڈرائیو پر گزرہ ہیڈرابان سٹی میں ہم انٹر ہونے ہی والے ہیں بس کچھ چند منٹ بھاگی ہے ہم سانگر سے چلے تھے ڈیڑھ گھنٹے میں ہم یہاں پہنچے ہیں یہاں تک اور دس منٹ پانچ منٹ اور لگا لے تو یہ سمجھے کہ چالیس ایک گھنٹہ چالیس منٹ میں کیونکہ صبح کا ڈائم تھا اتنی رش بھی نہیں تھی اتنی ٹرالر وغیرہ بھی نہیں تھے ہم بہت جلدی پہنچ گئے ہیڈراباد یہ بیراج دیکھ سکتے ہیں آپ سٹی ہیڈراباد ویلکم کرنے کے لیے بلکل تیار یہاں سے ایک سو اٹھا ون کلومیٹر ون فیفٹی ایٹ کلومیٹر دور ہے کراچی ون فیفٹی ایٹ کلومیٹر جہاں ہم ہیڈراباد میں داخل ہو گئے ہیں ہیڈراباد سے ون فیفٹی ایٹ تو جناب اس وقت ہم ہیڈراباد کنٹو منٹ ایریا میں داخل ہونے کو ہیں جو آپ دیکھیں موسیقی